بہراج میں 78 ویس ستنٹرہ دبست دو دن پور بیدان سوا محاسی کے ودایق سوریش سنگھ نے شہید اسمارک تیجوہ پر پوشپانجلی ارپیت کر بلاک مکھیالہ میسی میں اسطابع شہید اسمارک تثہ بھبترنگا یاترہ نکالی یاترہ میں ہزاروں لوگ شامل رہے ودایق میسی نے کہا کہ دیش کے لیے اپنے قربانی دینے والے عمر شہید آج یہ بھبترنگا یاترہ دیکھ کر سورگ میں پرفلیت ہو رہے ہوں گے جن کے لیے ہم نے اپنے پران نشاور کیے بے لوگ آج ترنگے کے سمبان میں یاترہ نکال کر شہیدوں کے پرتی اسمارک پر اپنی بھابک پوشپانجلی ارپیت کر اپنے اپنے گھروں پر شہیدوں کے لیے سمبان میں ترنگا یاترہ لگا رہے ہیں یہ ہے ترنگا یاترہ ہماری پارٹی کی سونچ ہماری سرکار کی سونچ جن لوگوں نے اس دھرتی ماں کے لیے اس بھارت راست کے لیے کو آجاد کرانے کے لیے اپنا سروس نشاور کرنے کا کام کیا کوئی فانسی کے پھندے پر چڑ گیا ہستے ہستے کسی نے اپنی گھولی سے اپنے ہی پران نشاور کر لیے کسی کے پیروں میں کیلے تک پہ ٹھونک دی گئیں لیکن اُف تک نہیں کی کسی کے بچوں کو دیوالوں میں چنما کر کے ان کا بلدان کر دیا گیا اور کچھ لوگ اہنساتنگ دھنگ سے دیش کی آجادی کو دلانے کے لیے ستنکہ سنگرام میں سامل ہوئے ایسے سب ہی بیر سپوتوں کو فردھانجلی دینے کے لیے اور میں مانتا ہوں کہ آتما کبھی مرتی نہیں ہے تو ایک ادیش یہ بھی ہے کہ اگر ہر بھارتواسی کے گھر پر ترنگا ہوگا ہر ناغرک کے ہاتھ میں ترنگا ہوگا تو جن لوگوں نے بینا کسی بھید بھاو کے بینا کسی اچھا کے نہ ان کو یمپی ہونا تھا نہ ان کو یمیلے ہونا تھا نہ ان کو مکھ منتری ہونا تھا نہ ان کو پردھان منتری ہونا تھا لیکن اپنی جان نے اچھاور کرنے کا کام کیا اس دیش کی اسمیتہ کے لیے اس دیش کو آجادی دلانے کے لیے ان لوگوں کی آتمایں گرب کر رہی ہوں گے کہ ہم نے اپنی قربانی دے کر کے جس ترنگے کو جس بھارت دیش کو ہم نے آجاد کرانے کا کام کیا ہے اس بھارت کے لوگ اپنے ہاتھ میں ترنگا لے کر کے اپنے گھر پر ترنگا لگا کر کے ہم بلدانیوں کا ہم ستنتاسنگ رام سینانیوں کا جس ادیش سے ہم نے بھارت کو آجاد کرانے کا کام کیا تھا کہ بھارت پھر سے ایک دن بھی شکریہ بنے گا تو بھارت اس ور اگرسر ہو رہا ہے موڈی جی کے اور یوگی جی کے نتوت میں بھارت ایک دن اگر ایسے ہی پرمپرہ ہماری چلتی رہی لوگوں نے ساتھ ہمارا دیا جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ ہجاروں لوگ کی بھیڑ دھوپ میں پرسات ہوئی تو برسات میں پھر دھوپ ہوئی تو پھر دھوپ میں ایک بھی آدمی ہٹا نہیں اس سے پرلیکشت ہوتا ہے کہ ہم اپنی ماتر بھوم کے پرتی اپنے دیش کے بھک سمرکت ہیں اور جس دیش میں ایسے لوگ رہتے ہیں ایسے سمبرہنک لوگ رہتے ہیں اس دیش کو بشو گروہ بننے سے دنیا کی کھول طاقت روک نہیں سکتا موسیقی